اس لیے جب بھاشا کے پرشنے پر مجھے کوئی وہ لوگ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید دنیا کا سب سے مہتپون سوال ہے الگ بات ہے کہ آج کے لئے ہم اس کو ایک ہلکا سوال مان لیتے ہیں پر بے بھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے مہتپون سوال کیوں ہے ہندی دیوست کے دن ایک پرمپرہ ہے کہ ہم عام طور پر بھاوناتوں اور محاوروں سے بات کرتے ہیں آج صبح سے میرے پاس آردس میسیج آ چکے ہیں جن سب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندی بھارت ماتھا کے ماتھے کی بندی ہے ہر سال یہ میسیج آتا ہے اچھا میسیج ہے پڑھ کی اچھا لگتا ہے پر میں چاہتا ہوں کہ ہندی سماج ہندی ماتھے کی بندی سے آگے بڑھ کر کچھ اور مددوں پر بات کرے کیون ان بھاوناوں میں ڈوب کے بات کرنا کافی نہیں ہے اس سے کچھ آگے نکلنا ضرور گی ہے میں آپ کو دو کہانیوں سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ مددہ کتنا مہتوبوں ہیں ایک کتاب جو پچھلے پندرہ بیس سال میں دنیا کے سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک بنی اس کا نام سیپینس ہے اپنے شاید سنا ہوگا میں ہندی کے بچوں سے ہی کہوں گا کہ تھوڑا سا پڑھنے کا ابھیاس اپنا بنائیں ہندی کے سماعت سے مجھے ایک گمبھیر شکایت ہے کہ ہم لوگ پڑھتے کم ہیں ہم لوگ بھاوناؤں میں زیادہ بہتے ہیں پڑھنے کی عادت ہمیں کم ہے اور آج کے زمانے میں جب دنیا کی ہر اچھی کتاب ہندی میں بھی اکلمد ہے تو ہندی میں ہی پڑھئے لیکن کم سے کم پڑھئے کیونکہ پڑھنے سے اچھا کچھ نہیں ہے ایک کتاب پڑھنے کا مطلب کسی ایک بیقتی کے جیون کے چالیس پچاس سال کے نشکرشوں کو تین دن میں سمجھ لینا اور آپ پچاس سال میچور ہو جاتے ہیں تین دن میں کیونکہ اچھی کتاب پڑھ لینے سے بہرحال سیپینز کتاب مانو جاتی کا اتحاس ہے یہ بھارت کا اتحاس آدھونک اتحاس پرچین اتحاس نہیں ہے مانو جاتی کا اتحاس ہے مانا جاتا ہے کی چودہ سو کروڑ سال پہلے بگ بینگ ہوا جہاں یہ پرچھوی پہلی بار بننے کی پکریہ شروع ہوئی ساڑھے چار سو کروڑ سال پہلے پہلی بار جیون اصطف میں آیا ابھی بایا اس کے بعد لمبے سمیتہ خوب گھٹنا کرم ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہم کہیں نہیں تھے اس سمیتے تین لاکھ سال کے آسپاس پیشے جائیں تو ایک پریوار پیدا ہوا جس کو ہومو کہتے ہیں ہومو کا مطلب ہمارا پریوار اس ہومو پریوار میں ایک ہم ہے ہومو سیپینز کیونکہ ہم ہومو پریوار میں سیپینز نام کی شاخہ ہیں اس پریوار میں اور بھی شاخہ ہیں تھیں نیانڈر تھل ایک بہت پسیدھ آپ نے نام سنا ہوگا اوستیلو پیتھیکس کا نام سنا ہوگا ہومو ایریکٹس کا نام سنا ہوگا یہ سارے کے سارے وہ جیو تھے جو ہومو سیپینز کے آمنے سامنے زندہ تھے اور سنگھرش میں تھے چنوٹی یہ تھی کہ انت میں ان میں سے کون جیتے گا یہ ویابھارک طور پر سمبھو نہیں تھا کہ یہ سارے ساتھ ساتھ چل سکے یہ بات سننے میں اچھی لگتی ہے کہ سب ساتھ ساتھ چلے پر ایولیوشن کے ہسٹری میں بہت ویابھارک نہیں ہوتا ہے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہومو پریوار کا کوئی پرانی کیا چیمپینجی کو بندر کو ان سب کو ہرا پائے گا کیونکہ اس سمعے تک یہ ساری سپیشیز لگ بھگ برابر سنگھرش میں چل رہی تھی آج سے ستر ہزار سال پہلے تھا کہ یہ سب یوں ہی چل رہا تھا اور پھر یہ گھٹنا گھٹی اس گھٹنا کو سیپینز کتاب کے لے خک نے جن کا نام یوال نوہ حراری ہے انہوں نے سنگیان آتما کرانتی یا کاغنیٹیو ریولیوشن کا نام دیا اور یہ گھٹنا چالیس ہزار سال تک چلتی رہی اور اس بات پر بڑا گہرا بیچار کیا کیا وجہ تھی کہ ہومو سیپینز زندہ رہا نینڈرثل مر گیا ہم مانتے ہیں کہ نینڈرثل وہ ہے جو یوروپ کی آج کی جو سپیشیز ہے اس کا پوروز تھا اس چلو پی تھیکس مر گیا ایریکٹس مر گیا اور جتنے پریوار کے جنتو تھے اس سب مر گئے اور ہومو سیپینز ان سب سے کمزور ہونے کے باوجود بچ گیا اور اتنا سفل بھی ہو گیا نینڈرثل کے بارے میں اس نے لکھا کہ اگر آمنے سامنے آ جائیں تو نینڈرثل ہومو سیپینز کو مار مار کی ادھوارہ کر سکتا تھا وہ اتنا داکتور تھا اس کے بعد بھی ختم ہو گیا کیوں ختم ہو گیا اور تب آتا ہے وہ صدحان جو آج کی اس ڈسکشن کے شروعات کا بندو ہے ہومو سیپینز اس لیے زندہ رہا کیونکہ اس کے پاس بھاشا کی ایک شمتہ تھی بھاشا کی شمتہ باقیوں کے پاس بھی تھی چمپینجی کے پاس بھی ہے بندر کے پاس بھی ہے پر بندروں پر خوب پریوک ہوئے بندر ہوں پنیس پیشیز ہوں توتہ ہم سے زیادہ دھنیا بول سکتا ہے ہم سے زیادہ دھنیا بہتا ہے